نمسکار ساتھیوں سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے نوین گروہ یوٹیوب چینل پر تب سے ہریانہ کے نئے مکھے منتری بنی ہے نئے آپ سنگھ سے نہیں تب سے گریب لوگوں کے لیے بچوں کے لیے بزرگوں کے لیے اور سبھی راسنکار دارکوں کے لیے ہریانہ سرکار ہے خزانے کے دروازے وہ کھول رہی ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیا چیار بڑی گوشنا ہے مکھے منتری کے دورہ کی گئی ہے ہریانہ کے مکھے منتری کے دورہ جو نئے چیار گوشنا ہے وہ کی گئی ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اور اس کا لاب ہے وہ آپ کو کس پرکار ملے گا کیا کرنا پڑے گا آپ کا وہ جو یہ چیار یوزنا ہے وہ اس میں آپ کس پرکار آوے دنے وہ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ جان کر یہ ہے وہ دی جائے گی تو ہریانہ میں کیا ہے بی پی راسنکارڈ کے لیے الگ سے بینیفیٹ ہے وہ دیے جا رہے ہیں ہریانہ میں لگ بگت چواریس لاکھ سے بھی ادھیک پریوار ہے جو بی پی راسنکارڈ کا لاب ہے وہ لے رہے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ جان کریں ملے گی ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھتے رہنا چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ہریانہ کے آپ کس جلے سے کس گاؤں سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر ہے وہ ضرور کریں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہریانہ میں جو گھروں پر سولر پینل لگنے جاری ہے اس یوجنہ کی جو شروعات ہے وہ پی ایم پردان منطری نریندر سنگھ مودی نے کی ہے لیکن جب سی یہ یوجنہ ہریانہ میں آئی ہے تب سے ہریانہ سرکار ہے وہ alert ہو چکی ہے ہریانہ سرکار اس یوجنہ کو ہر ایک گھروں تک پہنچانا چاہتی ہے کیونکہ اس یوجنہ سے کیا ہے کہ ہریانہ میں جتنے بھی گریب پریوار ہیں ان کو کیا ہے کہ بجلی کی جو سمجھے ہیں ان سے چھٹکارہ ملے گا اور ان کا جو بجلی بھی زیادہ آتا ہے اس سے ان کو چھٹکارہ ملے گا وہ تین سو یونٹ جو بجلی ہے وہ ہر سال گریب پریواروں کو بیپل پریواروں کو مفت ہے وہ دی جائے گی تو اس یوجنہ میں کیا ہے کہ اس یوجنے میں آپ اس ویب سائٹ پر آ کر آویدن کر سکتے ہیں اس ویب سیٹ کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس میں کیا ہے کہ جو ایک کلو وارٹ کا لوڈ ہے اگر آپ کا بجلی میٹر کا تو اس میں کیا ہے کہ آپ کو پچاس جار روپے کا پوچیکٹ ہے وہ پڑے گا اس میں تیس جار آپ کو سبسیڈی ہے وہ دی جائے گی اور اسے اگر آپ کا دو کلو وارٹ کا لوڈ ہے تو کندر سرکار کے دوارہ آپ کو ساٹھ ہزار روپے سبسیڈی اور راجیہ سرکار کے دوارہ یعنی کی مخیہ منطرے کے دوارہ نوائف سنگھ شینی کے دوارہ آپ کو پچاس ہزار روپے کی اترک سبسیڈی ہے وہ دی جائے گی اور یہ جو پچاس ہزار روپے کی اترک سبسیڈی ہے وہ ان پریواروں کو ملے گی جو ہریانہ میں ایک لاکھ سب سے پہلے آویدن ہے وہ کرے گا ان کو پچاس ہزار روپے کی راجیہ سرکار کے دوارہ اترک سبسیڈی ہے وہ دی جائے گی اور ہریانہ سرکار نے کہا ہے کہ اگر آپ سولر پینل لگواتے ہیں تو جلد ہی آپ کا جو کاریہ ہے وہ پورا کیا جائے گا جو بھی لابار تھی اس یوجنہ کا لاب لینا چاہتے ہیں تو اپنے جو نزدیکی CSI سنٹر پر جا کر اس یوجنہ کے لئے آوے دنہیں وہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا بی پی راشنکارڈ ہے تو بھی اس میں آوے دنہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کا بی پی راشنکارڈ نہیں بنا ہوا ہے تو بھی اس یوزنہ کے لیے آپ پاتھ رہے ہیں اس یوزنہ میں آپ آویدن ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے لیے ضروری دستاویج میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے یہاں پر کسٹمر کا بجلی بھی لگے گا ادھار کارڈ لگے گا بینک کی پاس بک لگے گی اور ایک جو فیملی آئیڈی ہے وہ آپ کی یہاں پر لگے گی اور جو شی ایسی سینٹر والے ہیں وہ آپ کا آویدن کر کر آپ کو ایک ریشیفٹ ہے وہ دے دیں گے اب بات کرتے ہیں دوسری یوزنہ کے بارے میں جس کا نام ہے ہیپی کارڈ یوزنہ اس یوزنہ میں کیا ہے آپ کو ہریانہ روڈ ویج بس میں ایک ہزار کلومیٹر تک آپ کو فری میں سفر کرنے کے لیے ایک کارڈ ہے وہ دیا جائے گا جس میں آپ ہریانہ میں کسی بھی جنگہ سے کسی بھی جنگہ تک آپ ہریانہ میں ایک ہزار کلومیٹر تک فری آت رہا ہے وہ کر پائیں گے اس یوزنہ میں پاتر کے لیے ہریانہ سرکار نے کئی سرطے ہیں وہ رکھی گئی ہے جس میں پہلی سرط ہے کہ آپ کی فیملی آئی ڈی بنی ہوئی ہونی چاہیے فیملی آئی ڈی میں آپ کی انکم ہے وہ ایک لاکھ یا اس سے نیچے ہونی چاہیے تب آپ ہیپی کارڈ یوجنا کے لیے آویدن ہے وہ کر پائیں گے اور اس میں دوسری سرط کیا ہے کہ آپ ہریانہ کی نباسی ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو اس ویب سائٹ پر آ جانے اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں مل جائے گا یا اپنے جو نزدیکی سی ایسی سینٹر پر جا کر آپ ہیپی کارڈ کے لیے آویدن کر پائیں گے سب سے پہلے اس ویب سائٹ پر آ کر اپنا جو فیملی آئی ڈی نمبر ڈالنا ہے اوٹیوی لے کر سمیٹ کرنا ہے اور جس بزنس کا بھی آپ کو ہیپی کارڈ بنانا ہے اس کے ادار نمبر ڈال کر اوٹیوی ویریفائی کر کر آپ کو اپنے جو ڈپو پر چلے جانا ہے اور آپ کا جو ہیپی کارڈ ہے وہ مل جائے گا اب بہت سے بھائیوں کو سمجھ سے آ رہی ہے کہ ان کا جو میسیج آیا تھا وہ ڈلیٹ ہو گیا ہے تو کس پرکار ان کا جو میسیج ہے وہ دوبارہ سے ملے گا دیکھ لیجیے اگر آپ کے پاس یہ میسیج آتا ہے تو یہ آپ کو ڈپو پر کارڈ ہے وہ دیا جائے گا تو یہ میسیج ڈلیٹ ہو گیا ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو سیدھے اپنی جو نزدیکی ڈپو ہے وہاں پر چلے جانا ہے اور وہاں پر آپ کا جو ڈپو ہے وہ پھر سے آپ کے موبائل پر بھیج دیا جائے گا اور آپ کا جو ہیپی کارڈ ہے وہاں پر مل جائے گا اب بات کرتے ہیں تیسری خوشکبری کے بارے میں تیسری خوشکبری کیا ہے کہ جو بی پی راسن کارڈ دھارک ہے ان کے لیے جو ہریانہ سرکار ہے وہ لگاتا جو نئی نئی یوجنہ ہے وہ نکالتی جا رہی ہے تو اس میں کیا ہے کہ ہریانہ سرکار اب بی پی راسن کارڈ پر نئی نئی راسن ہے وہ دینے شروع کرنے والی ہے تو جس میں کیا ہے آپ کو جو سرسو کا تیل دو مل رہا ہے چینی مل رہی ہے گہہوں مل رہی ہے اور جو گہہوں آپ کو جو ایکسٹرا ملتی ہے وہ آپ کو جو فری میں دی جاتی ہے آپ کو پتا ہوگا لیکن جو چینی اور تیل کے آپ سے پیسے ہے وہ لیے جاتے ہیں جس میں آپ کا دو لیٹر تیل آپ کو چاریس روپے دینے پڑتے ہیں اور چینی کے آپ کو یہاں پر چودہ روپے دینے پڑتے ہیں اب ہریانہ سرکار کیا ہے جو چینی آپ کو ایک کلو ملتی ہے اس کی جنگہ آپ کو دو کلو چینی ہے وہ دی جائے گی اور آپ کو جو سرسو کا تیل ملتا ہے وہاں پر آپ کو سرج موکھی کا جو تیل ہے وہ دیا جائے گا اگر آپ کو سرسو کا تیل مل رہا ہے تو آپ کو جو سرج موکھی کا تیل ہے وہ نہیں دیا جائے گا اگر آپ کو سرسو کا تیل نہیں ملتا ہے تو آپ کو سرج موکھی کا تیل ہے وہ دیا جائے گا حریانہ سرکار نے پیچھے کہا تھا کہ ایک اپریل سی جو آپ کو سورج موہی کا تیل ہے وہ ملنا سر ہو جائے گا لیکن کئی جلوں میں جو سورج موہی کا تیل ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے نہیں ملتا ہے اور اب آپ کو بی پی راشن کارڈ پر ایک کلو جو چنے کی ڈال ہے وہ دی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک کلو کا دودھ کا پاودر ہے وہ دیا جائے گا تو حریانہ سرکار کیا ہے کہ نئے نئے راشن ہے وہ ایڈ کرتے جا رہی ہے بی پی راشن کارڈ پر چاہے آپ کا بوئی پی راشن کارڈ بنا ہوئے گلابی راشن کارڈ بنا ہوئے کوئی بھی آپ کا راشن کارڈ بنا ہوئے جس پر آپ کو راشن ملتا ہے اس پر نئے نئے راشن جو حریانہ سرکار ہے وہ ایڈ کرتی جا رہی ہے اب بات کرتے ہیں تیسری یوزنہ کے بارے میں جس کا جو آپ کو پتا ہوگا کہ کوئی بھی لیبر ہے وہ جس کی مجدوری کاپی نہیں بنی ہوئی ہے تو ان کے لیے ہریانہ سرکار نے پورٹل کو کھول رکھا ہے اگر آپ نے لیبر کاپی جسے مزدوری کاپی کہا جاتا ہے اس کو آپ نے ابھی تک نہیں بنوایا ہے تو جلدی سے آپ مزدوری کوپی ہے وہ بنوا لیجئے تو آپ مزدوری کوپی کے بنوانے کے لیے آپ اپنے جو نزدیکی سی ایسی سینٹر پر جا کر آویدن ہے وہ کر سکتے ہیں اور آپ کی جو مزدوری کوپی ہے وہ دس دنوں کے اندر اندر آپ کو بن کر مل جائے گی تو ایسی ایسی نئی یوزنا کی جانکارے پانے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ان یوزنا کے بارے میں آپ کا جو کیا ویچار ہے وہ کمیٹ کر کے ضرور بتائیں اب ہیپی کارڈ یوزنا کا جو لاب ہے وہ سٹوڈنٹ کو بھی مل پائے گا جو سٹوڈنٹ ہے جو ویدارتی ہے جو پڑھتا ہے ان کو چھے سو کلومیٹر تک فری یاترہ کے لیے ہیپی کارڈ ہے وہ دیا جائے گا چاہے آپ کی فیملی ایڈی میں انکم دو لاکھوں تین لاکھوں پانچ لاکھوں کتنے بھی انکم ہو آپ کو ہیپی کارڈ ہے وہ دیا جائے گا جس میں آپ کو چھے سو کلومیٹر تک ہے وہ ملے گا تو چلی ملتے ہیں کوئی نئی جانکارے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں